پاکستان ایک ایسا دیش جس نے 1960 سے 1970 کے دشک میں اکنومی میں اتنا آگئے تھا کہ اس تائم کے بڑے اکنومیسٹ پاکستان کو عشق آف فیوچر جائنٹ سوچتے تھے اس کی اکنومی سٹریٹیجی کو ساؤتھ کوریا نے کاپی کیا اپنی اکنومی کو بڑھانے کے لیے پر اب سال 2019 میں پاکستان کی اکنومی کا حال پوری دنیا کو پتا ہے عشق آف جائنٹ تو چھوڑیے سال 2019 میں وہ 1971 میں بنے بنگلہ دیش سے پیچھے ہو گیا ہے آج پاکستان لگا تار کچھ چیلنجز کو فیس کر رہا ہے جیسے کی اوور پاپولیشن، پوورٹی، ایلیٹرسی، کرپشن، ٹیرریزم اور اب ڈیپ یعنی کرز کو جھیل رہا ہے ہم بات کریں گے ساتھ ساتھ اس کی جی ڈی پی کے بارے میں اس کے گروہ تریٹ کے بارے میں اس کے ٹریڈ کے بارے میں اس کے ڈیپ کے بارے میں سی پیک کے بارے میں اور بھی بہت کچھ تو جڑے رہیے آپ اس ویڈیو کے ساتھ پاکستان دنیا کا چھٹا سب سے بڑا دیش ہے پاپولیشن کے ساتھ سے لگ بگ دو سو سات میلین لوگ رہتے ہیں اور ایریا کے حساب سے تیتیسوہ سب سے بڑا دیش ہے پاکستان کی اکنومی دنیا میں تیسویں سب سے بڑی اکنومی ہے پرچیزنگ پاوپیریٹی کے ساتھ سے جو کی اس سمیں 1.141 ٹریلین ڈالرز ہے دسمبہ 2018 کے ساتھ سے اور 38 سب سے بڑی اکنومی ہے نومینل جی ڈی پی کے ساتھ سے 2018 میں یہ 270 بلین ڈالرز تھی نومینل جی ڈی پی پر کیپٹر 2018 میں پاکستان کے صرف 1641 ڈالر ہے جس کی رینک 147 ہے دنیا میں جی ڈی پی گروہ تریٹ 2016 میں 4.5 پسنٹ پہ تھی 2017 میں 5.3 پسنٹ پہ تھی اور 2018 میں 5.2 پسنٹ پہ تھی ورلڈ بینک نے پریڈک کیا کہ 2019 میں پاکستان کی گروہ تریٹ تھوڑی بڑھے گی اور یہ 5.4 سے 5.8 پسنٹ کی بیش میں رہے گی جی ڈی پی بھائی سیکٹر کی بات کرے تو اگری کلچر سیکٹر 18.86 ہے انڈسری 20.91 پسنٹ ہے اور سروی سیکٹر 60.23 پسنٹ ہے 2018 کے حساب سے انفلیشن ریڈ پاکستان کی جنوری 2019 میں 7.2 پسنٹ ہے جو کہ بہت زیادہ ہے آئی ایم ایس کی مانے تو کسی بھی دیش کو اگر گروہ کرنا ہے تو انفلیشن ریڈ 4 پسنٹ سے اوپر نہیں ہونی چاہیے جیسے کی انڈیا میں جنوری 2019 میں صرف 2.05 پسنٹ ہے اور چینی کی 2.1 پسنٹ ہے ایس آف ڈوئنگ بزنس میں پاکستان کی رینک 136 ہے دسمبہ 2018 کے حساب سے اور 18 جنوری 2019 کے حساب سے پاکستان کا فارن نیزر صرف 13.257 بلیون ڈالرز ہے ورلڈ بینک نے ایک ریپورٹ نکالی تھی کہ پاکستان کی پاورٹی 2002 کی مقابلے 2014 میں بہت کم ہوئی ہے 2002 میں پاکستان میں 64.3 پسنٹ پیپل گریب تھے اور 2014 میں یہ گھٹکے 29.5 پسنٹ پہ آگئی پر 2018 میں اب یہ 40 پسنٹ تک ہو گئی ہے انیمپلائیمنٹ ریٹ 2017 میں 6 پسنٹ پہ تھا لیٹریسی ریٹ پاکستان کی صرف 60 پسنٹ ہے 2018 کے حساب سے 2017 میں ٹوریزم میں پاکستان کی ریوینیو صرف 317 ملین ڈالرز تھی یہ ریوینیو اس لئے کم ہے کیونکہ پاکستان دنیا کا چوتھا سب سے بڑا انسیف دیش ہے ٹوریس لوگوں کے لئے ورلڈ اکنومک فورم نے 2017 میں ایک ٹریول اینڈ ٹوریزم کمپٹیٹیو انڈیکس نکالا تھا جس میں پاکستان کی رینک ٹوریزم میں 124 وی ہے 136 دیشوں میں اور 2015 میں یہ 125 وی تھی اب بات کرتے ہیں سٹاک مارکٹ کی تو 2018 میں پاکستان سٹاک ایکچین میں ٹوٹل 559 کمپنیز لیسٹیٹ تھی اور اس کا ٹوٹل مارکٹ کیپٹلائزیشن 84 بیلین ڈالرز تھا پاکستان سٹاک ایکچین ورلڈ کا بیس پرفارمنگ سٹاک مارکٹ ہے 2009 سے 2015 کے ساب سے اس نے ہر سال 26% کا ریٹن دیا ہے دسمبر 2016 میں پاکستان سٹاک ایکچین نے 40% اسٹریٹیجک شیئر اپنا چینیز کانزورٹیوم کو بیس دیا تھا 85 ملین ڈالرز میں 2018 میں پاکستان نے صرف 24.824 بیلین ڈالرز کا ایکسپورٹ کیا ہے اس کے مین ایکسپورٹ پارٹنرز ہیں US, UK, چائنہ, افغانستان, UAE, جرمنی, بنگلہ دیش اور ایمپورٹ پاکستان نے 2018 میں 56 بیلین ڈالرز کا کیا ہے اور جیادہ تر اس کے مین ایمپورٹ پارٹنرز ہیں چائنہ, UAE, انڈونیشیا, سعودی عربیہ, US اور جپان تو مطلب پاکستان نے ایمپورٹ زیادہ کیا ہے ایکسپورٹ کے مقابلے اب بات کرتے ہیں ڈیپ کی تو کرز لینا کوئی بورا نہیں ہے پر زیادہ کرز لینا بہت بورا ہوتا ہے اور تب اور کرز لینا جب آپ کی کنٹری کا کرنٹ اکاؤنڈ ڈیفیشیٹ میں ہو کرنٹ اکاؤنڈ کا ڈیفیشیٹ میں ہونے کا مطلب ہے کہ دیش میں ایک فورن کرنسی کا آؤٹ فلو ہو رہا ہے آپ کا ایکسپورٹ بہت کم ہے ایمپورٹ کے مقابلے جس سے آپ کے فورن ریزر دن بہ دن کم ہوتے جارہے دن بڑھتا جا رہا ہے سیپیک کا پروژیکٹ اپریل 20 2015 میں چینیز پریسیڈنٹ زنگ پنگ اور پاکستانی پرائیم مینیسٹر نواز شریف نے اکیابن ایگریمنٹ میں سائن کر کے سٹارٹ کیا اس میں ایک میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ بھی بنی جو کی 46 بلیون ڈالرز پورٹ سے ایمپورٹ ایکسپورٹ بہت آسان سے کر سکے گا افریقہ اور ویسٹ ایشیا میں سیپیک کو پاکستان کی گورنمنٹ نے بہت بڑی ڈیل بتایا پاکستان کے لوگوں کے لیے ہو بھی کیوں نہ اس ڈیل کو 46 بلیون ڈالرز ڈیل بول رہے 2015 میں پر دولار وہ پاور سیکٹر میں دیا ہے یہ ایکچول میں ڈیل نہیں ہے یہ چائنہ نے پاکستان کو کرز دیا ہے اور اس کرز کو پاکستان کو چکانا بھی 20 سالوں میں جب یہ ڈیل 26 بلیون ڈالرز کی تھی تب پاکستان کو 40 بلیون ڈالرز چکانا تھا پر اب یہ ڈیل 62 بلیون ڈالر کی ہو گئی ہے تو آئی ایم ایس نے ایک ریپورٹ میں بتایا ہے کہ پاکستان کو 2023 سے ہر سال چائنہ کو 3.5 بلیون ڈالر پر اینم دینا ہوگا اور اب پاکستان کو 20 سال میں 90 بلیون ڈالر تک چکانا ہوگا جو کی پاکستان کی پریویس گورنمنٹ نے کہا کہ ہم آرام سے چکا دیں گے سیپیک ایک ڈیل نہیں ایک ڈیپ ٹرپ ہے جسے امران خان کی سرکار نے سمجھ لیا اور پورانے پاکستان کی گورنمنٹ نے نہیں سمجھا اسی لئے امران خان نے آئیم ایم سے اور کرز مانگا شیلنکا کے پورٹ کو لے لیا 99 سالوں کے لئے جس کو چائنا یوز کرے گا اپنے لئے اور شیلنکا کو ٹیکس دینا ہوگا اگر وہ اس پورٹ سے ایمپورٹ ایکسپورٹ کرتا ہے تو ویسے اس ڈیل کے لئے انڈیا نے منع بھی کیا تھا شیلنکا کی گورنمنٹ کو پر انہوں نے نہیں مانا چائنا نے افریقا کو ڈیپ دیا تھا وہ بھی نہیں چکا پایا تو اس کے نیشنال ایسیٹ کو ٹیک اوور کر لیا اور وہاں کے ریسورسز کو بارکٹ کر دیا چائنا نے صرف بریٹش پولیسی فولو کی ہے سمپل سا اگزامپل دیتا ہوں انگریز بھارت بزنس کرنے آئے تھے انہوں نے روڈز ریلوے سب بنایا پر کس کے لیے اب اگر پاکستان کرز نہیں چکا پایا تو پاور سیکٹر چائنا کا ہو جائے گا اور وہ اپنے حساب سے بشلی کا ریٹ ڈیسائیڈ کرے گا روڈز ہائیوے اور گوادر اپورٹ اس کا ہو جائے گا جس میں وہ آرام سے اپورٹ اور ایکسپورٹ کرے گا بینا کسی ٹیکس کے سوچنے والی بات یہ ہے کہ پاکستان نے چائنا کے ساتھ یہ بائیلیٹرل ٹریڈ کیوں نہیں کیا چائنا سے کرز کیوں لیا جب کہ وہ آئیم ایم 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 اتنا کرز پہلے ہی لے چکا تھا اور اب پاکستان آئیم ایم 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 کرنے کے لیے اکنومی کی مار ہی رکھی ہے پاکستان کی گورنمنٹ ہر سال اپنا ملیٹری بجٹ بڑھاتی ہے جبکہ دیش کی اکنومی اتنی خراب ہونے کے باوجود 2018 میں پاکستان نے اپنا ملیٹری بجٹ 20% تک انکریز کیا ہے اور اب اس کا ملیٹری بجٹ 9.6 بلیون ڈالرز ہے پاکستان کی گورنمنٹ کا کہنا ہے کہ انہیں انڈیا سے خطرہ ہے اسی لیے وہ دیش کی سیکیورٹی کے پاکستان کی اکنومی کا ایک چوتھ آئی مطلب 25% حصہ ہے صرف انڈیا کی ملیٹری بجٹ جب کھانے کوئی نہیں ہوگا پاکستان کے پاس تو سیکیورٹی کی اس چیز کی پاکستان کی اکنومی کا ڈاؤن ہونا اور آج کرائس میں ہونے کا ایک ہی کارن ہے کہ پاکستان کی ٹیکس ریوینیو بھی دیکھ لیجے 2004 سے 2014 تک وہ بھی بڑھا ہے مطلب لوگوں نے ٹیکس بھی جیادہ دیا ہے اب یہ دیکھئے total public debt 2009 سے 2018 تک بھی بڑھا ہے یہ سمجھ میں نہیں آرہا ہے جب لوگوں نے جیادہ ٹیکس دیا ہے گورنمنٹ کی ریوینیو بھی بڑھی ہے اس کے باوجود پاکستان گورنمنٹ نے ایکس دیپ کیوں لیا ہر دیش کی ڈیولپ منٹ تو ٹیکس کے کلیکشن سے ہوتی ہے جو کی ہر سال بڑھ رہی ہے ایک بار مان بھی لیتے ہیں جو پاکستان نے کرز لیا وہ اپنی اکنومی کو بھوست کرنے کے لیے چلو ملیٹری بجٹ کو انکریز کرنے کے لیے لیا پر ایسا دیکھ تو نہیں رہا انفلیشن بھی ہائی ہے ایکس بھوست بھی نہیں بڑھا فورن نیزر بھی صرف تیرہ بلین ڈالر کا ہے پاکستان کا ٹوٹل ڈیپ ایک سو تین ڈالر ہو گیا اور ایک سو تین ملیٹ ڈالر بہت پیسہ ہوتا ہے وہ پیسہ کہا گیا اور اب ڈیپ بھی بہت ہو گیا ہے ایسا نہیں کہ یہ ڈیپ ڈیویس گورنمنٹ کا ڈاٹا ہے مطلب پاکستان کی پاس تری گورنمنٹ اور ایسا ہی بنا رہا تو فیوچر میں پاکستان کو most dangerous country بھی اور اپنا foreign relation کو ٹھیک کرنا ہوگا کیونکہ اگر پاکستان کا foreign relation ٹھیک ہوتا ہے تو پاکستان کا trade بھی سودھر جائے گا اور اس time صرف ایک ہی دیش ہے جو پاکستان کو اس problem سے نکال سکتا ہے وہ دیش آپ جانتے ہیں کون ہے پورا نائی دیش ہے ساتھ میں آزادی ملی تھی 1947 میں انڈیا کی بات کر رہا ہوں بہت سے لوگ کہیں کی کی تو میں ایک report بتاتا ہوں جو ki World Bank اور IMF نے نکالی تھی اور آپ بھی report کو دیکھ شوق ڈوجائیں گے IMF اور World Bank کی مانے تو انڈیا پاکستان آپ میں صرف 2 billion dollar کی trade کرتے ہیں جو کہ اب وہ بند ہو گئی ہے پر اگر دونوں دیش چاہے تو 36 billion dollar کی trade کر سکتے ہیں ایک سال میں جی ہاں 36 billion dollar کی trade اب ہی کیے گئے سعودی Arabia کے 20 billion dollar کی deal سے بھی is trade سے India کو کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ India کی overall trade 700 billion dollar کی ہے پر اس سے پاکستان کو بہت فرق پڑتا ہے اور پاکستان کو 10 billion dollar کا آرام سے profit ہوگا اس trade سے جس سے وہ آرام سے کرز بھی چکا دے گا بینا اور کرز لیے اور باقی کا پیسہ اپنی education اور tourism میں لگائے گا جس سے return ہے نہ کہ military